السلام علیکم دوستو میں ہوں خالد موین اور آج ادبنامے میں ہم ایک کتاب پر گفتگو کریں گے ہمارا موضوع ایک نئی کتاب ہے اسے پہلے کہ میں کتاب پر مزید گفتگو کروں اسی کتاب سے ایک نظم کے چند ٹکڑے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نظم کا عنوان ہے عارضو کا رزمیاں زندگی ایک نظم ہے عارضو کا رزمیاں نظم کا عنوان ہے رزمیاں کی ابتداء بے خیالی سے ہوئی رزمیاں آغاز میں سرخوشی کا نام تھا حیرتوں سے کام تھا رفتہ رفتہ حیرتیں جستجو میں ڈھل گئیں سوچنے کے ذاویے پھر بدلنے لگ گئیں نظم کے اس موڑ پر جستجو کے ساتھ ہی خواہشوں کا ذکر ہے خواہشوں کا ذکر ہے حاصلی کی فکر ہے خواہشیں لاحاصلی کا روگ ہیں خواہشیں لاحاصلی کا روگ ہیں درد کا سنجوہ ہیں یہ نظم ایک کتاب سے لی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے میں اس تیاروں میں جی رہا ہوں اور شاعری کی اس کتاب کے مصنف اور ہمارے شاعر ان کا نام ہے سلمان سرورت سلمان سرورت سے بہت سے لوگ واقف ہیں اور شاعری میں شاعری میں اگرچہ ان کی عمر زیادہ نہیں ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان کی مقبولیت دیرے دیرے بڑھ رہی ہے خاص ہوگا ان کی کتاب سامنے آنے کے بعد جو اسی برس سامنے آئی انہی وبا کے دنوں میں تو اس سے ان کی پہچان کا دائرہ ان کے تعرف کا دائرہ خاصا وسیع ہوئے اور ہونا بھی چاہیے ایک تو وہ یہ ہے کہ کراچی کے دمائندہ شورہ میں سے ہیں نئی نسل کے اور واقعی بہت باصلائیت ہیں اور ان کے اندر جو شخصی خوبیاں ہیں وہ بھی بہت کمال کی ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور ان کا شعبہ جو ہے وہ آداز و شمار سے وہاں بستا ہے وہ کامرس کے بہت بریلینٹ سٹوڈنٹ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں آج کل انہوں نے بینک کی نوکری صرف اس لیے چھوڑ دی جو کہ بہت اچھی نوکری تھی کہ وہاں دو جمع دو چار کرنے سے انہیں وہ تسکیم نہیں ہو رہی تھی وہ کتھارسس نہیں ہو رہا تھا جو وہ سمجھتے تھے کہ زندگی میں ہونا چاہیے اور زندگی جس کا نام ہے وہ دو کیمہ دو چار تو انہوں نے نزبطاً ایک کم آمدنی والے شعبے کا انتخاب کیا پڑھنا پڑھانا تو مولیمی میں وہ مصروف ہیں اور ان کی کتاب جو ہے وہ بہت مختلف ہے کئی اعتبار سے ایک تو پہلے یہ دیکھیں آپ کے اس میں خاصی پینٹنگ سے آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گی اس میں جھلکیاں جو ہیں پینٹنگز کی اور اس میں کئی باتیں اہام ہیں مثلا یہ کہ اس میں غزلیں ہیں نظمیں ہیں اور سلمان صربت نے نظموں میں خاص طور پر انوانات کے تحت نظمیں رکھی ہیں جیسے خلا نورد اس کے اندر جو ہے نظمیں موجود ہیں کچھ یک جا کی ہیں پھر کتھارسی سے ایک ان کا انوان اس میں پھر نظمیں موجود ہیں اور دائمی اداسی اس کے حوالے سے نظمیں موجود ہیں اس طرح نظموں میں بانٹا ہوا ہے اور جو نظمیں ہیں اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ نظموں کے ساتھ آپ بہت سی نظموں کے ساتھ جو ہے identity crisis جیسے یہ ایک نظم ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت artistic آپ کو جو ہے وہ ایک picture بھی ملے گی تو یہ جو ہے black and white میں ہے اور اسی طرح کھیل click اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ black and white میں ایک picture چل رہی ہے ساتھ اور اس picture کی جو strokes ہیں اس سے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو picture ہے یہ ایک بہت بشاہت اور بہت معروف اور بہت مقبول آرٹس کی اس میں paintings ہیں sketches ہیں black and white ہیں لیکن پڑے متاثر کن ہیں اور نظم کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں یہ وسی حیدر کے سارا paintings ہیں اس میں black and white میں اور بہت کمال کی ہیں اور خاصی تعداد میں ہیں سرورک بھی سرورک بھی ان کا ہے پسورک بھی ان کا ہے تو اس طرح ایک کتاب کے اندر جو ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ poetry اور paintings art دونوں یکجہ کر دئیے گئے ہیں اور یہ بہت خوبصورت بات ہے اور اس میں کیونکہ سادگی بڑھتی گئی ہے لہٰذا یہ colored pictures نہیں ہیں بلکہ black and white میں ہیں جو نظم کی معنویت ہے جو عنوان کی معنویت ہے اس میں بہت کئی گناہ اضافہ یہ کرتی ہیں paintings کیونکہ وسی حیدر خود art کے ساتھ ساتھ literature کی بھی آدمی ہیں اور اسی خانوادے کے آر وی بھی ہیں وہ خود بھی ایک بردہ زبردہ سرائٹر ہیں یہ لگ بات گیا وہ گریزی میں زیادہ لکھتے ہیں لیکن وہ عدب کو اور شیر و عدب کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور نئی نسل کے بہت سارے شورہ ان کے بڑے مرید ہیں اور ان کے پاس ایک حلقہ کیے رکھتے ہیں جو بہت خوشی کی بات ہے تو یہ art اور poetry کا ملاب مجھے تو ہمیشہ پسند آتا ہے بلکہ جتنے بھی فنون ہیں اگر وہ واپس میں منجل رہے ہیں قریب آ رہے ہیں وہ موسیقی شاعری شاعری مصوری شاعری رقص تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر تو فن کے اظہار کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن فن فن تو یہ سب کے سب ہی ہیں اور اپنے اپنے انداز میں یہ لوگ پینٹ کرتے ہیں کوئی موسیقی دن بناتا ہے کوئی گاتا ہے کوئی رخص کے ذریعے آدھا کی شاعری کے ذریعے اپنے آپ کو سامنے لاتا ہے اور پینٹکس تو ظاہر بہت پورا اثر میڈیم ہے تقپور میڈیم ہے کیونکہ اس کی زبان عالمی ہے تو اسی طرح شیر و عدب ہے دنیا بھر کے شیر و عدب اس سب لگتا ہے کہ ایک ہی ایک وقت میں ایک ہی دائرے میں آ جاتے ہیں اور ایک عالمی زبان یا عالمی لٹریچر بن جاتا ہے تو میں اس تیاروں میں جی رہا ہوں یہ بڑے کمال کی کتاب ہے اور اس میں غدلیں بھی ہیں نظمیں بھی ہیں اور اس میں دس بارہ نظمیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ انیس الرحمن صاحب نے کیا ہے جو بہت معروف اقاد ہیں جامعہ ملی اسلامیہ سے وابستہ ہیں پڑھاتے ہیں تو انیس الرحمن صاحب نے سلمان صرفت کی بارہ نظموں کا تقریباً بارہ تیرہ نظموں کا ترجمہ جو اردو کی نظمیں ہیں ان کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے بہت شاندار ترجمہ کیا ہے اور یہ کتاب کے آخر میں آپ کو یہ سب نظمیں پرانسلیٹ ملیں گی پرانسلیشن ملے گا تو وہ لوگ جو بہت زیادہ انگریزی میڈیم سے وابستہ ہیں اور اردو اتنا پڑھ نہیں سکتے ہیں تو ان کے لیے میں ایک بہت اچھی بات ہے اور اس طرح یہ کتاب کی اور تخلیق کے ورشت کا بھی باعث ہے تو ایک اور نظم جو ہے اس کے لیے میں چند ایک ٹکڑا سناتا ہوں ایک جہاں عادات کا ایک طرف الفاظ ہیں دو رخی یہ کائناتے دو رخی یہ کائناتے آگئی سوچ میں اجھاؤ گنتی اور بہت جلدی سے غزلوں میں بھی انہوں نے وہی کام کیا ہے کہ اس میں بھی مختلف انمانات رکھیں غزل سنانے سے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ سلمان سروت نے جو اپنا مضمون لکھا ہے بہت کمال کا ہے اور مجھے ابھی حال ہی میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ دزبارہ افسانی بھی لکھ چکے ہیں ایک افسانہ ان کا میں نے بھی سنا ہے اور وہ بہت ہی علامتی اور تجلیدی افسانہ جو بہت خوبصورت افسانہ تھا وہ میں نے سنا ہے تو ان کی نصر پر جو دسترہ تھے وہ بہت کمال کی ہے تو اس وضمون میں انہوں نے ایک بہت خوبی کا کام یہ کیا ہے کہ ایک اپنا تخلیقی سفر بیان کیا ہے اور بہت کشادہ دلی کے ساتھ اس تخلیقی سفر میں جتنے لوگ ان کو سینئر جونئر اپنے ہمسر ان سب کا ذکر بہت محبت سے بہت علامتی انداز میں نشان ضد کر کے ان کے نام لکھ دیئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک آدھ جمدہ ایک آدھا جمدہ بھی لکھ دیا ہے تو اس طرح ایک غصت جو ہے ان کے اس مضمون سے اور ان کتاب کے پھیلاوں میں میرے خیال میں یقیناً اس سے بدد بھی لے گی بہت اور انہوں نے دل سے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے بعض دوستوں کے لیے بھی غضلیں جو ہیں وہ کی ہیں معنون کی ہیں ان کو ان کے نام کی ہیں بہت سی مضمون کی ہیں لیکن ان کی آمہ سر دوست ہیں قریبی دوست ہیں نعیم سمیر سے تظاہر میں واقع ہوں لیکن اور مہم سے بھی ان کے دوست ہیں اور وہ ایک سام دوست آدمی طرح ہیں اور سب سے اوڑی بات یہ ہے کہ وہ بہت باکمال شائر اور بہت مقبول شائر سروت حسین کے صحابزادیں ہیں سلمان سروت جو ہیں وہ سروت حسین کے صحابزادیں ہیں لیکن وہ اس بات کو کبھی بھی سامنے نہیں لاتے ہیں اور نہ ان کو یہ معاملہ ہے تو آخر میں غضل کے چند بھی شرف مالد تھا ہوں آنکھ ہے ایک کٹورہ پانی کا اور یہ حاصل ہے زندگانی کا چل نکلتا ہے فیصلہ آخر خوش گمانی سے بد گمانی کا کیا ٹھکانہ غم و خوشی کا ہو دل علاقہ ہے لا مکانی کا اور جا کے دریا میں پھینک آیا ہوں یہ کیا ہے تیری نشانی کا جا کے دریا میں پھینک آیا ہوں یہ کیا ہے تیری نشانی کا منتعا نظم ہو نہیں پایا شیر دھوکہ ہے ترجمانی کا وقت ختم ہوا سلمان سروت کو بہت مبارک بات میں اس تیاروں میں جی رہا ہوں یقیناً ان کا پہلا قدم ہے آخری قدم نہیں ہے اور انہیں بہت آگے جانا ہے اپنے شعبوں میں بھی ترقی کر رہی ہیں جن شعبوں سے وہ عملی طور پر پیش آبرانہ طور پر وابستہ ہیں اور شیر و عدب میں بھی ان کی ترقی کے امکانات جو ہیں بہت ذرخیز ہیں دعا ہے کہ وہ ان امکانات کو بروے کار لائیں اور اسی طرح اس سے بڑھ کر لکھتے رہیں سوچتے رہیں اور ہمیں سرشاہ اور خوش کرتے رہیں آپ اپنا اور اپنے عباب پر خیال رکھیے گا خالد مو ان کو اجازت دیجئے شیرو دا پائندہ بات پاکستان زندہ بات خدا حافظو نافی شیرو دا پیش آبرانہ